ہماری سیٹ چوہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے پارک کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ ہماری منڈرٹ کی چوری ہو جائے ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ احساب چاہتے ہیں سپاہ سپاہ سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے آج کا ٹائم اور ڈے وزیر اعظم عمران خانی ہوں گے اس ملکے میں ہماری ڈیمانڈز کیا ہے لپکی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیپ الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل بور مستعفی ہونا چاہیے لہاں ان کے ضرورت ہے تو ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آرہا ہے یہ ہمارے کامندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں اور یہ میں اپنی جذبات کی قاسیات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی بنا کی اوپر چیپ الیکشن کمیشنر قلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں ضد قوت کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہے ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں لاکھ کے کوئی اور آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارکات حق اور سچ کی پتہ ہوئی ہے کال حمدوک وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بھنی اس کے لئے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے ہر چیزیں ہیں کیونکہ کل کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراں دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو حراج تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کبل شعزد صاحبہ نحمد ونگ اور سارے اپنے ساتھوں کو یہاں پہ مائلورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں دان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی پتہ ہے اور بار ہا بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیڑھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل تکر کے تو یہ پتھر اور اینٹوں کی بیوارے ہیں یہاں پہ آپ پولاد کی بیوارے بھی بنا لیں اور پولاد کی چھٹ بھی بنا لیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود تھولیں گے اور آج زندہ مشانہ دیکھیں رب العزت خود موکر دے رہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈے وزیر اعظم عمران خانی ہوں گے ہماری ڈیمانڈز کیا ہے لپٹی نے بھائی بات نہیں کرتا آپ کے چیپ الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل بور مستعفی ہونا چاہیے یا ان کے ضرورت ہے تو ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے یہ ہمارے کامندان اس پر زیادہ بات کر سکتے ہیں اور یہ میں اپنی جذبات کی قاسیات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر اعظم امران خان کے خلاف اپنے ذاتی بنا کی اوپر چیپ الیکشن کمیشنر کلتان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان دیا ہمیں ذات کوت کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں اُبڑائیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل تھی تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ پولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور پولاد کی چھٹ بھی بنا لیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر اعظم امران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود بھولیں گے اور آج زندہ مشانہ دیکھیں رب العزت خود موکر دے رہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیسٹر اٹھ کے ایک تھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیٹ شو ہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے پارک کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ ہمارکی منڈرٹ کی چوری ہو جائے انہا آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولرئٹ کریں گے ہم لوگ احساب چاہتے ہیں سپاہ سپاہ سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ آج کا ٹائم اور ڈے وزیر اعظم امران خانی ہوں گے اس ملک کے اسے بات یاد رکھے گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہے لپکی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل بور مستعفی ہونا چاہیے یا ان کے ضرورت ہے تو لیسوٹ ریزائی بی گون ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنگ آ رہا ہے یہ ہمارے کامندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں اور یہ میں اپنی جذبات کی قاسیات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر اعظم امران خان کے خلاف اپنے ذاتی بنا کی اوپر چیف پریکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان دیا ہمیں ضدقورت کیا ہماری الیکشن کیمپین نے مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتے ہیں اس کی اوپر میری نظر میں بنایت جو گرمیتیشن کرتے ہیں موشن رایی